موسیقی شالو کیا ہم یشیو کو مسیحہ نہ جان کر غلطی تو نہیں کر رہے آج ہم متیس تائیس میں باب میں سے گزر رہے ہیں اور اس کے آغاز ہی میں پچھلے باب نے جو یشیو پر رات میں ناجائز مقدمہ چل رہا تھا اس کا اختتام ایسے ہوا کہ سردار کاہینوں اور قوم کے بزرگ یشیو کو مجرم مان لیتے ہیں اور باتوں میں بل دے کر لوگوں پر بھی یشیو کا جرم ثابت کر دیتے ہیں یوں یشیو کو باندھ لیا جاتا ہے اور پلاتوس کے پاس لے جا جاتا ہے تیسری آیت سے دسویں آیت میں یہودہ اسکریو تھی جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ دیووشن میں بھی تھوڑی بات کی تھی اور کچھ مفروضوں سے کام لیا تھا تو اس بات میں وہ مفروضے سچ ثابت ہوتے ہیں اور یہودہ نے جو کام کیا تھا اس کو وہ گناہ سمجھ کر یشیو کے پگڑوانے کی قیمت سردار کاہینوں کو واپس کر دیتا ہے پر وہ یہ قیمت واپس نہیں لیتے اور یہودہ وہ پیسے وہیں پھینکر آ جاتا ہے اور خود پچتاوے کی حالت میں خود کو اس گناہ کی سزا دیتا ہے جو اس کی خودکشی کے روپ میں سامنے آتی ہے گیارویں آیت سے چودمیں آیت میں پیلادوس یشیو کی تفتیش کرتا ہے پر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا پندرمی آیت سے چھبیسمیں آیت تک یشیو کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے گو پیلادوس کے لیے یشیو محصوم اور بے گناہ تھے لیکن پیلادوس یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ سناتا ہے تائیسمیں آیت سے اکتیسمیں آیت میں یشیو کو تھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے بتیسمیں آیت سے چوالیسمیں آیت میں یشیو کو صلیب دی جاتی ہے اور متی یہاں پھر یشیو کی تین دفعہ آزمائش کا ذکر کرتا ہے جو مسلوبیت کی حالت میں کی گئی پنتالیسمیں آیت سے چھپنمی آیت میں عجیب سا محول نظر آتا ہے جس میں زمینی اور آسمانی قوتوں میں جنبش ہو کی ہوئی نظر آتی ہے قبریں پھٹ جاتی ہیں اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں لیکن قبروں میں ہی رہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ یشیو نے اپنی جان دیتی ہے ستاونمی آیت سے باپ کے آخر تک یعنی چھاسٹمی آیت تک ہمیں یشیو کی تدفین کے بارے میں ملتا ہے نیز یشیو کی قبر کا علم بھی ہم تک پہنچایا جاتا ہے جس میں یشیو کی لاش مبارک رکھی جاتی ہے عزیزو اب آئیے آج کے باپ میں سے اپنے لیے آج کی تحریق لیتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر سردار کا ہی یشیو کے پیچھے آنے والا حجوم یشیو کا ساتھ چھوڑ جانے والے شاگرد اور تمام حکمران اور سپاہی یشیو کو مسیحہ کے طور پر پہچان لیتے اسے جان لیتے تو پھر کیا ہوتا عزیزو یہ وہ سوال ہے جو مسیح کی پیروی کرنے والا ہر سمجھے دار انسان زندگی میں ایک بار ضرور اپنے ذہن میں سوچتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اگر یشیو کو مسیحہ کے طور پر قبول کر بھی لیا جاتا تو بھی آپ جناب نے خدا کی مرضی یعنی اپنے باپ کی مرضی کو پورا ضرور کرنا تھا یعنی ہمارا کفارہ ضرور ادا کرنا تھا ہو سکتا ہے تب صلیب کا راستہ کچھ مختلف ہوتا لیکن یشیو کی آخری منزل صلیب ہی تھی لہٰذا ہم آج کسی کو لانتا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب خدا کے منصوبے میں شامل تھا یہ ضرور ہے کہ خدا سب کو اس کی مرضی کے مطابق چلنے کا حق بخشتا ہے کسی کو زبردستی اپنی مرضی پر نہیں چلاتا خدا نے تمام بنینوں انسان کو اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں چینے کے لیے راستہ دیا ہے تمام انسانوں کو یشیو کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پانے کا انتخاب بخشا ہے خدا ہمیں ہر روز بلاتا ہے پر ہم بہت کم لوگ ہی یشیو کی آواز کو پہچانتے ہیں جو اس کی چلاگا کی بھیڑے ہیں وہی اس کی آواز سنتی اور اس کو جواب دیتی ہیں ہم آج متیستائیس میں باب میں ایسا ہی کچھ دیکھتے ہیں یشیو جو جہاں کی گناہ اٹھانے آیا اس نے تبلیغ کے شروع ہی میں سب کو آواز دی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے پر بہت کم لوگوں نے اسے پہچانا اور اس کی آواز سنی اگرچہ باروصلہ نے یشیو کے آواز پر لپیک کہا لیکن ان میں سے بھی یہ کہ یعنی یہودہ نے بے وفائی کی گو اس بے وفائی کی کچھ بھی وجوہات رہی ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ وہ بے وفا نکلا کیونکہ وہ یشیو کو پہچان نہ سکا آج ہم بھی یشیو کے ساتھ رہتے ہوئے یشیو کو پہچان نہیں پاتے آج ہم بھی بہت سے دنیاوی معاملات کے لیے چاہتوں کے لیے پرشتوں کے لیے اور پیسوں کے لیے یشیو کو پیچ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہودہ ہی کی طرح آج پشتانے کی ضرورت ہے اور یشیو کے پاس آنے کی ضرورت ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے یہودہ کی طرح اس درجہ خداوند کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا کہ اس زندگی سے رشتہ ہی توڑ دیں اس کے پاس آنا ہے اس سے معافی مانگنی ہے اس کے حضور جھک جانا ہے اور وہ آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے پھر پیلا تو اس کو بھی خدا کی طرف سے ایک موقع دیا گیا لیکن اس نے بھی صرف لوگوں کے دباؤ اور لوگوں کی انتشار اور بلوے سے ڈرتے ہوئے یشیو کے قلاف فیصلہ دے دیا آج کیا ہم یشیو کی گواہی دینے سے اس لیے تو نہیں رک جاتے کہ ہمیں بڑی مخالفت کا سامنا ہے یا پھر کہیں ہمارا عہدہ ہم سے چھین نہ لیا جائے ہمیں خدا ان کی آواز کو اس کی حسی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرنے جس طرح یوہودہ اور پلاتوس نے کی یہی غلطی رومی سپاہیوں نے کی جنہوں نے یشیو کو مارنے مزاک اڑانے اور مسلوب کرنے کے لیے اپنی طاقت کے نشے میں گھمنڈی باتیں کی وہ لوگ وہ بڑا حجوم جنہوں نے یشیو کے موجزات دیکھے اور ہمیشہ یشیو کے پیچھے پیچھے رہے وہ بھی اپنے مسیحہ کو پہچان نہ سکے چند دن پہلے کی بات ہے اسی بڑے حجوم نے اسی یشیو کا اپنے مسیحہ کے طور پر یروشلیم میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا اور آج یہی حجوم یشیو کو پہچاننے سے کا اثر ہے بلکہ جس جوش و خروش سے یروشلیم میں آمد پر نعرے لگائے تھے اس سے بڑھ کر اب اس کو مسلوب کرنے کے لیے نعرہ بازی کر رہے تھے اس ناپہچاننے کی جو وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ مسیحہ ان کا دنیاوی بادشاہ نہیں ثابت ہوا دوسری وجہ یہ تھی کہ اس مسیحہ نے ان کے لیے لڑائی نہیں کی پھر اس مسیحہ نے بادشاہ دعوت کا تخت باحال نہیں کیا اس حجوم اور سردار کاہنوں اور شریعت کے علم برداروں کے لیے یشیو کو مسیحہ کے طور پر قبول نہ کرنے کی یہ وجوہات کافی تھی حالانکہ سردار کاہنوں اور شریعت کے استادوں نے اہدنامہ قدیم کا مطالہ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی پھرانے والی مسیحہ کے بارے میں جانتے تھے لیکن پھر بھی اپنے مسیحہ کو نہ جان سکے اور نہ پہچان سکے آج ذرا سوچئے کیا آپ ان تمام کرداروں میں سے کسی کی طرح یشیو کے ساتھ برطاو تو نہیں کر رہے کیونکہ ہم میں سے کچھ اپنی زندگیوں میں جانے ان جانے میں کبھی حودہ بھی بن جاتے ہیں دوس کے گردار میں بھی چلے جاتے ہیں کبھی رومی سپائیوں کی طرح باتوں باتوں میں اپنے خداون کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی حجوم کی طرح یشیو کے پیچھے پیچھے تو چلتے ہیں پر صرف اپنے مطلب اور اپنے مقاصد کی خاطر جیسے ہی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یا ان کی دعا نہیں سنی جاتی تو وہ خداون سے موڑ لیتے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یشیو کے بارے میں علمی طور پر اگاہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو نہ جانتے ہیں اور نہ ہی پہچانتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا بلکہ اس سے انہیں ان کی اپنی اہمیت بھی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہ اکڑ یہ فخر اور مغروری ان کو یشیو کے قریب نہیں آنے لیتی ہیں خدا مندھ ہمیں یشیو کو اپنے مسیحہ کے طور پر اپنی زندگی کے بادشاہ کے طور پر اور اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر پہچاننے کے لیے روز مواقع دیتا ہے فقط ہمیں اپنی مرضی سے خدا کی مرضی کو سمجھنا اور اس کے منصوبے کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے اور اس کے قرام یعنی یشیو کو پہچاننا ہے عزیزوں آج موقع ہے کہ ہم یشیو کو اپنے مسیحہ کے طور پر پہچانیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں ان تمام باتوں پر توجہ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے گیان و دھیان کیجئے خدا ہوند آپ کو اس قرام کے وسیلہ سے بہت پڑھ کر دیں امین سلامت رہیں